اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے روب سے جھکا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لے وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ چھپی اور کھلی ہر بات کو جاننے والا ہے وہی ہے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو بادشاہ ہے تقدس کا مالک ہے سلامتی دینے والا ہے امن بخشنے والا ہے سب کا نگہبان ہے بڑے اقتدار والا ہے ہر خرابی کی اصلا کرنے والا ہے بڑائی کا مالک ہے پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ وحی ہے جو پیدا کرنے والا ہے وجود میں لانے والا ہے سورت بنانے والا ہے اسی کے سب سے اچھے نام ہے آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک ہے